بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جن چراغوں کو اللہ پاک جلاتا ہے جو اس کے حکم سے جلتے ہیں ان کو آپ پھونکوں سے نہیں بجا سکتے یا دنیا کی ٹیکنالوجیز ان کے آگے فیل ہوتی ہیں افغان طالبان کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے یہ حال ہو چکی ہے کہ اب عبداللہ عبداللہ پہنچ رہے ہیں عمران خان کے پاس اترلے کرنے کے لیے کہ آپ جان چھڑائیں افغان طالبان سے کوئی معاملہ ہمارا سیٹ کروائیں ہم یہ مرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے اور اس صورتحال کے اندر ان کو باز رکھیں یہ ہمیں مارے نہ اور مذاکرات کریں افغان طالبان کی امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ جب تک وہ مذاکرات چل رہے تھے تب تک انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے لیکن مذاکرات جب فائنلائز ہو گئے امریکہ نے کہا ہم آپ کو نہیں ماریں گے اب ہمیں نہ ماریں ہمیں صرف یہاں سے نکلنے تھے اب افغان طالبان نے ان کو امن کے یقین دہانی کروائی اور کہا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ تک معاہدہ رہے گا یہ غنی ہے اور یہ نیچے جتنا ٹولا ہے ان کے ساتھ نہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں امریکہ نے ایم ڈی فائف تھرٹی ایف یہ افغان طالبان کو دیئے ہیلیکوپٹر یہ بڑے زبردست ہیلیکوپٹر ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آج ٹو تھازن ٹونٹی کے اندر آپ ان کو آرڈر کریں تو یہ آگے بھی جا کے آپ کو اگلے سال ملیں گے اور یہ جب اگلے سال ملیں گے تو تقریباً پچاس کروڑ اپے کا یہ آپ کو ہیلیکوپٹر ملے گا اور اندازہ کر لیجئے اس ہیلیکوپٹر کو ایک پچاس کروڑ کے ہیلیکوپٹر کو مزائل مار کر تباہ کر دیا اور ایز یوزئر گنی حکومت نے کہا ہے کہ اس میں پائلٹ اور جتنے سوارتیں وہ سارے مارے گئے ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے دی یہ تو تاروں کے ساتھ جا کر لگا جبکہ وہاں پر اصل صورتحال ہے کہ اس کو مزائل مار کر تباہ کیا گیا اب یہ اصل میں صبح سے اس علاقے کے اندر جو عام بیچارے محصوم لوگ ہیں ان کے گھروں کو تباہ کرے تھے افغان طالبان کے ساتھ ان کی جڑپ چل لی تھی افغان طالبان نے ابھی تک اس کو مارنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن ذات جی بات ہے سب کو پتا لڑائی ان کے ساتھ چل کس کی رہی ہے بالکل اگزیکٹلی وہی صورتحال جو انہوں نے مائیکل ڈی انڈریہ کو جس نے جنب قاسم کو مارا تھا جب افغان طالبان نے ایران کے کہنے کے اوپر اس کو مارا اور امریکہ کا اتنا جہاز اور کئی سی آئیے کے لوگ جب تباہ ہوئے اور وہ جا کر افغان طالبان کے علاقے میں گرا تو افغان طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمارے علاقے میں گرا ہے لیکن نہ انہوں نے تردید کی مارنے کی اور نہ ہی تصدیق کی اور ساری دنیا جانتی تھی کہ مارا اس کو کس نے کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس وقت معاملہ چلے تھے تو اس صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا کہ پچاس کروڑ کا آپ نے ایک افائر کے اندر اڑا دیا پھر آپ اس کو ٹیکنیکل فال کہتا رہے امریکہ کی طرح جس طرح امریکہ ہمیشہ کہتا رہا اس صورتحال کے اندر افغان طالبان دھبردوز کرتے جا رہے ہیں غنی کو ان کی سیکیورٹی فورسز کو دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں انہوں نے تقریبا 28 پولیس والے مار دی ہیں اور یہ تب معاملہ چل رہا ہے جب دو ہر ٹاکس بھی چل رہی ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کس لیول پر ان کا معاملہ گی رہا ہے نیٹو نے ابھی جو ریپورٹ جاری کی تھی وہ اس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس صورتحال کے اندر اصل میں امریکہ بھی یہی چاہتا ہے امریکہ کے اندر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت لڑائی چل رہی ہے ٹرم کے ساتھ تو معاملہ ان کا یہ ہے کہ ان کو پریشانی ہے ٹرم کو پریشانی نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ غنی حکومت کی ٹھکائی ہو تاکہ میں تو کم اس کم یہاں سے نکلو بعد میں جائیں بھار میں افغان طالبان نے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہاں پر خانہ جنگی نہیں ہوگی یہ آپ ذہن میں رکھئے گا ہم خانہ جنگی یہاں پر ہونے نہیں دیں گے یہ پیغام انہوں نے کس کو دی ہے بلاک وارٹر دائش رو ٹی ٹی پی بیلے ان سب کا ہم صفایہ کریں گے نیٹو نے جو ریپورٹ حالیہ جاری کی تھی وہ بڑی دل دہلا دینے والی تھی پوری دنیا کے لئے مسلمانوں کے لئے تو یہ ریپورٹ بڑی زبردسی انہوں نے جب کہا آپ کو حقیقت ٹی وی تفصیلیں اس پر بات کر چکا ہے لیکن پھر آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا کہ افغان طالبان ایک سال کے اندر ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کا ریونیو سالانہ حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو نیچرل ڈیسورسز ہیں چیالیس کروڑ ڈالر تو صرف اسی میں سے کمارے ہیں اور اس کے علاوہ چوبیس کروڑ ڈالر کی یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پھر ٹیکسوں چندے اور کافی سارے لوگ ان کو خدا کر مدد کرتے ہیں یہ وہاں پر ریل سٹیٹ کا بزنس بھی کر رہے ہیں اس کے بعد ساتھ ان پر الزام لگائے نیٹو کی اس ریپورٹ کے اندر کہ اکتالیس کروڑ یہ منشیات سے بھی کماتے ہیں جبکہ یہ ہمیشہ سے ان پر الزام لگتا ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں منشیات خالی نیگٹیف طریقے میں استعمال نہیں ہوتی عدب کی دبائیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے تو اس صورتحال کے اندر اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کیا چیز ہے لیکن افغان طالبان کے متعلق امریکہ اور نیٹو نے کہا ہے کہ یہ پوری دنیا کو کیپچر کر لیں گے امریکہ یہاں سے نکلے گا تو سب سے زیادہ پرابلم کس کو ہے سب سے زیادہ پرابلم ہے بھارت کو بھارت اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ افغان طالبان کبھی بھی افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے وہ جانتے ہیں کہ زیاء الحق والا کام یہ روپیٹ کر کے رہیں گے کیونکہ افغان طالبان ابھی ڈیل کر چکے امریکہ کے ساتھ کہ دیکھیں ہم تو کیا چل رہا ہے اب اس وقت اسرائیل ارم ممالک کے ساتھ مل کر نیٹو ترس کی فوج بنانے جا رہا ہے اسرائیل پر حملہ ہو ارم ممالک پر حملہ ہو سارے مل کر اس کے خلاف لڑیں گے اسی طرح انڈیا اب کواڈ جو بنا رہا ہے جس میں جاپان اسٹریلیا امریکہ اور یہ دوسری طاقتیں ہیں پھر اس کے علاوہ جو ساؤل چائنہ سی کے اندر امریکہ کر رہا ہے تو یہ کیا صورتحال ہے یہ صورتحال یہ ہے ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو باقی سارے اس کی مدد کو آتے ہیں اگزیکٹلی یہی صورتحال انڈیا کو کھٹک رہی ہے کہ افغان طالبان غزوہ ہند کریں گے ہر صورت کریں گے کیونکہ جیسے ہی امریکہ یہاں سے نکلے گا یہ گروپ جو بننے جا رہا ہے پاکستان چائنہ رشیہ ٹرکی ایران اور اس کے علاوہ جو باقی طاقتے اس میں شامل ہوں گی یہ اپنا الائنس بنانے جا رہی یہ اپنی ایک فوج بنانے جا رہی ہیں تو کسی ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو باقی ممالک پر بھی حملہ سمجھا جائے گا اب اس کے علاوہ دو سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ان کو ڈسٹرب کر رہی ہیں کہ انڈیا کو پتہ ہے یہاں سے نکلا امریکہ یہ بارڈر بھی کلیر ہوا اور افغان افغان طالبان پوری طرح چڑ جائیں گے کشمیر کے اندر اور ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ ڈلنے والے نہیں ہیں لیکن افغان طالبان آلیڈی کہتے ہیں جی ہم نہیں جائیں گے اس سے زیادہ بڑا خطرہ اس وقت نیٹو سے لے کر امریکہ اسرائیل سب کو ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان ابھی لڑائی چل رہی ہے تو ڈیر ارب ڈالر نکال رہے ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ ڈریلنگ کے لیے کوئی ایکوپنٹس بھی نہیں ہے لیٹس ان کے پاس ڈیوائسز بھی نہیں ہے گیاجرز بھی نہیں ہے ان کے پاس مشینری نہیں ہے جب امریکہ یہاں سے نکلے گا اور چائنہ یہاں پر آئے گا تو ان کے پہاڑوں کے اندر گیسز سونا اتنا کچھ یہاں پر موجود ہے کہ اگر یہ نکل جاتا ہے اور افغان طالبان ابھی ڈیر ارب ڈالر کمارے ہیں یہ تو آسانی کے ساتھ ڈیر ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے اور اگر یہ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو پوری دنیا کے اندر یہ خود ہتھیار بنائیں گے کیونکہ ایک تو وہ ڈڑتے نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر جو بھی آجائے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی پاور کو شکست دے دی دیکھئے خالی انہوں نے امریکہ کو شکست نہیں دی یہ آپ ذہن میں رکھے گا ٹی ٹی پی کے اندر اسرائیل کے مساد کے لوگ بھی تھے امریکی فوجیوں کے بیس کے اندر مساد کے لوگ آئے تھے بلیک وارٹر کے اندر اسرائیل ایجنٹ بھی تھے ان کی اسرائیل سے بھی لڑائی ہو چکی ہے یہ ذہن میں رکھے گا کئی دفعہ تو اسرائیل کی ایجنٹس کو افغان طالبان پکڑ چکے ہیں پھر اس کے بعد کئی ٹریڈز ہوئی ہیں تو اس صورتحال کے اندر اسرائیل کو پتا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے ان کے پاس ابھی کمی ہے پیسوں کی امریکہ کو شکست یہ دے چکے ہیں اگر پیسہ ان کے پاس ہے تو افغان طالبان کبھی یہ گلتی نہیں کرنے والے کہ وہ بیرون ممالکوں کہیں گے آپ کو ہم پیسہ دے رہے ہیں آپ صرف ہمیں ہتھیار دیں جس طرح ارم ممالک نے کیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو ٹرینڈ کرو یہاں پر ہمیں ائر فورس ہم اپنی بنائیں گے ہم چھوٹی ائر فورس سے سٹارٹ کریں گے لیکن بنائیں گے ہم اپنی ہمیں آپ یہاں پر فسیلٹیٹ کرو گراؤنڈ فورسز بنائیں گے ہماری اس وقت صورتحال انٹیلیجنس بیس اپریشن ہوں گے ہمیں ٹکنالوجی میں دو تو پہاڑ ہمارے ہوں گے ہمارے مادنیات ہوں گے نکالے چائنہ اور اس کو لیکن ہم کریں گے تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ پچاس پچاس کروڑ کے ابھی آپ مزالوں سے ٹوٹی جوتیاں پہن کر یہ امریکہ کے تباہ کر رہے ہیں دیئے ہوئے افغان طالبان اس وقت اڑا رہے ہیں غنی حکومت کے جہاز یا ہیلیکاپٹر تو آپ سوچ لیں جب ان کے بس ہتھیار اور چیزیں آ جائیں گی تو یہ تو کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے لہٰذا یہ وہ چیز ہے کہ مومن کی نگاہ سے بھی آپ کو خوف آتا ہے اور انڈیا بھی افغان طالبان سے اتنا ڈرتا ہے کہ جس دن امریکہ یہاں سے نکلے گا آپ یقین کیجئے اتنا خیر کا وقت آ جائے گا کہ اللہ پاک جائے گا یہی افغان طالبان آپ کو کشمیر میں جاتے ہیں نظر آئیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں